اپنے کرتبیوں کا نربحان کیا جس کی جتنی پرسنسہ کی جائے وہ اتنی کام ہے مہاماری کے دوران آپ نے سچے حقوں میں ایک کرتبی نشت کورونا یودہ کی بھی مہمکہ نہیں میں آپ سب کو کورونا باریاں بھی کہہ سکتا ہوں مہاماری کے دوران آپ کے دوران جو کاری کیے گئے ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا آپ لوگوں کا ایک ہی منطر رہا ہے جہاں کام ہیں وہاں ہم ہیں یعنی کہ جہاں بھی آپ کے آپ سکتا پڑتی ہے آپ لوگوں کو جس مورچے پر بھی لگایا جاتا ہے آپ اس مورچے پر سفل ہوتے ہیں سفلتا پوروک اپنے کام کو انجام دیتے ہیں ابھی حالی میں سنپن ہوئے ہمانچن پردیس کے گھان سبا چناؤں کا اوزارہ دیل ہے جس پرکار سے ہمارے پچیس سو ہمگارٹ جوانوں دوران وہاں اپنی سیوائیں دی گئی اور اس کی ہمانچن پرساسن یوں وہاں کے میڈیا دوران بھی کافی سرانہ کی گئی میں آپ سبی کو بسوات بلاتا ہوں کہ ہماری سرکار آپ کو ہر پرکار کا سیوب دلکلے تطپر ہیں حالی میں ہم نے ہوت کارٹ کے جوانوں کے ایسا لاکھ پچیس سن ہیتو دس ہزار کارتوس بھی کرے کیے ہیں یہاں قدم جہاں ایک ہوت آپ کے قورس میں اور عدی بردی کرنے میں سائیت سے دوگا وہیں اس سے ہمیں آپ کی سنواؤں کو اسانتی کال میں بھی اور عدی کرنے میں سائیتہ ملے گی اس کے ساتھ ہی ہماری سرکار نے آپ کی سندہ کے لیے تھوٹے ہتھیاروں جیسے پسٹل آجی کے قرائے کے جانے ہیتو بھی اس لئے جنہوں سیکیورٹی پزار کر دی ہے مجھے آج بتایا گیا ہے کہ آتا ہے آپ کو بہتر بنائے جانے کے انڈریسی سے بھباد نے اس بس پروجیکٹ پارک ویل یوزنہ کی شروعات کی ہے جس کے دھیرے دھیرے اچھے پریڈام سامنے آ رہے ہیں بھباد وارا پرارم میں کیا گیا ابھی یہ پہل نامک ایپ جہاں ہونگارٹس کے جوانوں کی مانسے کیا ہوں انی سمسیاں کے نوارنگل میں مل کا پتھر ثابت ہوگا ہم نے ہونگارٹ سلوسنکوں کے لمبی کلیان کو اس کے پرپڑوں کو مستار نہیں تو ساو کی جمعہ دھنڈاسی کے سمپون اپیوک کی بھی حلومتی پردام کر دی ہے جس سے آپ کو پہلی باب ہوگا جون دوہجار بائیس سے ہونگارٹ سلوسنکوں کو مہنگائی بھتا ایوم جولائی دوہجار بائیس سے جولائی بھتا بھی پردام کیا جا رہا ہے ہم نے اپریل دوہجار سترہ سے ایلیت کے بھکتان کیے جانے ہی تو حلوقورت بجٹ میں ایک سو ایک کروڑ روپے کا الگ سے پرادام کیا ہے اس سے آپ کی ایلیت سلمنڈی سمجھیاں کا دناکرہ ہو پائے گا میں آپ کے سو سر پر آپ سبی جوانوں کے لئے ان سے گھوشنائیں کرنا چاہتا ہوں یا گھوشنائیں نشتر روپ سے ہمارے ہوم گارٹ بھائی بہنوں کے لئے نشتر روپ سے ان کے لئے لاپکاری ثابت ہوں گی نمبر ایک اتراکھنڈ راجے کے دس جنپدو جیسے ہودم سینگر، پتھوڑاگر، چنپاوت، الگوڑا، بارسور، چمونی، رودر پیارک، باڑی اکترکاسی اور تیہری میں ہوم گارٹ سنشیبوں کی ایک ایک مہلا پلاتون، سنپل سنکیہ تین سو تیس مہلا ہوم گارٹ کے پڑوں پر مردی کے جانے کی میں گھوشنا کرتا ہوں نمبر دو اتراکھنڈ راجے میں ایک جنپد سے دوسرے جنپد کی انترک جنپدی ڈیوٹی تظہ راجی کی سیما کے انترکہ نرواجن ڈیوٹیوں ریتی پریڈ میں تیناب ہونے والے ہوم گارٹ سنشیبوں کو ایک سو روپے، ایک سو اسی روپے پرتی دن پرتی ہوم گارٹ بھوزن بھتا پردام کی جانے کی میں گھوشنا کرتا ہوں نمبر تین ہوم گارٹ ڈیوٹی کے چوبیس رنٹے کے بھی تر ڈیوٹی بھتا پردام کی جانے کی میں گھوشنا کرتا ہوں اویتنک پلاتم کمانڈر کے ماندے ایک ہزار روپے سے پندرہ سنو پر پرتی ماہ اویتنک ساہیک کمپنی کمانڈر کے ماندے میں بارہ سو سے دو ہزار پرتی ماہ تتھا اویتنک کمپنی کمانڈر کے ماندے میں پندرہ سو سے ڈھائی ہزار پرتی ماہ کیے جانے کی بھی گھوشنا کرتا ہوں انت میں ایک بار آپ صدی کو بہت سب کامنا ہی دیتے ہوئے بہت بدھائی دیتے ہوئے کہ ہماری سرکار جو بکلپ رہی سنکلپ کے آدھار پر لگاتار آگے بڑھنے کا پریاث کر رہے ہیں پورے راجے کو آگے بڑھانے کا پریاث کر رہے ہیں اور آپ سب کی جو اتراکھرن راجے کا نیا سنکلپ ہم نے لیا ہے اس نئے سنکلپ میں آپ سب کی بہت بڑی بھاگے جاری ہے آپ سب کا بہت بڑا یوگان ہے اور جو ہم نے ہر بھی بھاگ سے یہ پیچھا کی ہے کہ دو ہزار پچیس جب ہمارے راجے کی استاپنا کا رجت جید کی برس منایا جارہا ہوگا پچیس سال جب ہم پورے کر رہے ہوں گے اس میں سب ہی بھاگ اپنا اپنا ایک روڈ میں بنائیں گے اپنے روڈ میں اپنے آدھار پر ہوم گارڈ کی ہمارا کیونکہ بہت مہتکون یہ نادرک سوچھا کی رسٹی سے بہت مہتکون ہمارا یہ محکمہ ہے اس محکمے کا بھی بہت بڑا یوگان ہو ہوں اور جو دو ہزار پچیس میں ہم نے اپیچھا کیے کہ ہر بھی بھاگ کوئی بیس پریکٹس کے روپ میں اپنے بھی بھاگ کا پسکتی کرے آگے آنے والی یوزناؤں کو پستاویت کرے اور دو ہزار پچیس میں وہ یوزنائے پوری ہوں اس کے لئے کام کرے میں یہ آسا کرتا ہوں اپیچھا کرتا ہوں کہ ہمارے ہوم گارڈ کے ادھکاری گرن ہمارے جوان گرن سبھی لوگ مل کر راجے کے مرنطر بکاس میں اپنا یوگان لیں گے اور جو ڈیوٹی ان کو ملی ہے اس ڈیوٹی کو ست پرکیست پرمانک روپ سے کرتے ہوئے اپنا یوگان سلسل کریں گے اتنا ہی آپ سب کو بہت سب کامنا ہے آپ کے احسر پر دیتے ہوئے میں اپنی باپ کو سمجھ کرتا ہوں